بسم اللہ الرحمن الرحیم اور توفیق دے کہ ہم آج کے دن کو اچھا اور بہتر گزار سنے آج کے دن کے حوالے سے بڑی ہاپننگ ہے جناب فیصلہ آنے والا ہے لوگوں کی نظریں اس پر لگی ہوئی ہیں لیکن ہم فیصلے پر اس وقت کوئی فیصلہ نہیں دیں گے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور فیصلہ یہی ہے کہ زندگی گزارنی ہے تو صحت کے ساتھ گزارنی ہے کہتے ہیں کہ غربت جو ہے وہ تو برداشت ہو جاتی ہے لیکن اگر کمزوری ہو اور بیماری ہو تو پھر کیا کرے گا انسان جنہاں اگر آپ غریب ہیں تو آپ میند کر لیں گے کسی بھی طرح سے جو ہے وہ اپنے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اگر بیماری ہے سو آپ کا اکاؤنٹ فل بھی ہونا تو بھی آپ جو ہے وہ نہیں حاصل کر سکتے جو ایک صحت مند انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں حاصل کر رہا ہوتا ہے تو اپنی صحت کا خیال رکھنا اپنی ہیلت پر نو کمپرومائز کا جو ہے وہ ٹاگ لگا دینا یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور اگر میں اس وقت جو ہے جو اس وقت حال ہو رہا ہے موسم کا اور اس کے وجہ سے جو لوگوں کی سیچویشن ہے اس پہ بات کروں تو جہاں گرمی کی لوگ کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ بدحال ہیں وہیں اگین ڈینگی کے پیشنٹس بھی ریپورٹ ہو رہی ہیں سکنگونیا اس کا جو مرض ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے یہ وائرس جو ہے وہ بھی اگدم سے پھوٹا ہے یہ کہیں گیا نہیں تھا لیکن ایسا تھا کہ مریض کچھ کم ہو گئے تھے بٹ اگدم سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے کہ چکنگونیا کے پیشنٹس بھی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈینگی کے پیشنٹس بھی اور میزلز اٹس سیلف جو ہے خسرا یا چکن پاکس جو ہے وہ بھی جو ہے اس وقت موجود ہے گرمی اور اتنے سارے وائرس کہتے ہیں کہ گرمی میں تو یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں مچھر ہیں یہ سب مر جاتے ہیں اس کے باوجود اگر یہ وائرس موجود ہے تو آپ سوچیں کہ یہ کتنا سٹرونگ وائرس ہوگا اور یہ انسانی جسم میں جا کر جو ہے وہ کتنی بربادی کر رہا ہوگا اگر آپ بخار میں مقتلہ ہیں یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جسم پہ جو ہے وہ لال لال نشان پڑھنے لگ گئے ہیں جوائنٹس میں پین ہونا شروع ہو گیا تو دیر اس سمتنگ رونگ آپ کو انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے آپ کو ڈائیگنوسس کرانا ہے کہ آیا یہ ہو کیا رہا ہے یہ مت سوچیں کہ یہ گرمی کی وجہ سے ہے ڈاکٹر کے پاس آئیے اور جا کر اس کی انویسٹیگیشن کرائیے تمام معاملات جو اس وقت بیماری کی وجہ سے یا بخار کی وجہ سے لوگوں کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے طب میں جو ہے اس کا حل کیا موجود ہے اس پر بھی آج جو ہے اب وہ بات ہوگی اس وقت وہ لوگ جو بیماری میں مفتلا ہیں ان کے لئے بہت ساری چیزیں ہیں جو یہاں پر شیئر کی جائیں گی اور اس سے بڑھ کر جو آج میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا اپنے بچوں کا اپنے گھر میں جو بزرگ ہیں ان کا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں کہ وہ اس گرمی کے موسم میں جہاں اتنی سارے بابائی امراض ہو ہیں وہ پھوٹے ہوئے ہیں ان کو کس طرح اپنے لائف سٹائل کو جو ہے وہ مینٹین کرنا ہے اور یہ تمام چیزیں ہمیں گائیڈ کریں گے ایک ایسی پرسٹالیٹی جو ہمیشہ ہمیں سکھاتے ہیں اور میری زندگی کے تو ایک بہت بڑا حصہ جو ہے جو بہتر ہے اس میں ان کا بہت بڑا کردار ہے سوہنیر شکریہ ادا کرنا چاہیے ان پیارے لوگوں کا جو آپ کے لئے باعی سے عزت ہوتے ہیں اور آپ کے لئے ایک بلسنگ ہوتے ہیں سوالکم کرتے ہیں ہم آج ساتھ موجود ہیں آغا صاحب السلام علیکم کیسے ہیں آپ اللہ آپ کو خوش رکھے اور آغا صاحب یہ جو گرمی ہے یہ تو آپ جگہ جگہ گھوم کیا ہے لاہور ملتان سامباد اور دین کراچی تو یہ جو آپ نے ہر جگہ کی گرمی دیکھی ہے یہ بتائیں سب سے زیادہ آپ کو یہ کیا لگا اچھا یہاں اتنی گرمی یہاں کا موسم تبدیل ہو گیا کیونکہ اس بار گرمی نے بڑے رنگ بدلیا تو آپ کو کہاں کی گرمی زیادہ مزے کی لگا سچی بات بتاؤں اس دورے میں مجھے کہیں گرمی نہیں ملی کہیں گرمی نہیں ملی جہاں ملتان پہنچا موسم بہت اچھا تھا اس کے بعد جب میں لاہور پہنچا تو ایک دن پہلے بارش ہوئی تھی اور دو تین دن جب میں وہاں رہا تو مسلسل کلاوڈی کلاوڈی تھا تو موسم کی تبدیلیاں مسلسل الحمدللہ ساتھ ایسی گرمی آنے لگتی تھی آپ اپنا بس سے جو بدل لیتے تھے شہر بدل لیتے تھے لیکن میں یہاں پر دو تیزوں کو ضرور رفائن چلنا چاہوں گا سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حکم ہے میں اس سے اپنی بات کی تضاہ کر رہا ہوں کہ تم کسی نئے شہر میں جاؤ تو سب سے پہلے کچھی پیارز کھاؤ یہ کچھی پیارز آپ کو کیا دیتی ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید میں اس کے ایکسپیرینس کو جتنا جانتا ہوں شاید کم لوگ جانتے ہیں میرا تو آپ کو پتہ ہے ہر مہینے چار پانچ شہروں میں جاننا ضرور ہوتا ہے ایک معصوم سا سوال ہمارا بہت پیارا سا جنہے مجھے 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 بائی بہت پیارا جنہے آپ بہت پیارا سلام پاکستان ناظرین اگر اللہ نہ کرے آپ اس میں مقتلع ہو چکے ہیں کسی مبائی امراض کا آپ شکار ہیں تو پھر ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے آر صاحب آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے جو ہے وہ اپنی بات کا آغاز کرتا تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں پیول کری تھی سو اممہ میرے ساتھ تھی اور بھائی تھے تو وہ کہہ رہی ہے تم پیاس نہیں رکھا میں نے کہا نہیں ممہ بھول گیا اب کیا کریں آپ پس تو گھڑ نہیں جا سکتے تو بھائی نے کہا کہ نہیں جہاں جا رہی ہو وہاں کا جا کے پیاس کھانا اور اممہ کہہ رہی تھی یہاں سے ساتھ لے کے جا تو یہ بڑی بحث ہو رہی تھی تو فائنلی جو ہے وہ یہ ہوا کہ ہم اے پور پہنچ گیا اور میں چلی گئی تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ایسے جو الجے ہوئے سوال ہوتے ہیں ان کا جواب کیا ہے یہاں سے ساتھ پیاس لے کے جانے یا جہاں آپ جائیں گے وہاں کا پیاس آپ کو کھانے دیکھیں احادیث کے الفاظ کو انتہائی احتیاط سے استعمال کرنا ضروری ہے صحیح ہے میڈیا سے مجھے آج یہ شکایت ہے کہ انہوں نے طبع نبوی کو اور النبوی ساسوں کے احکامات کو کہیں کہیں پتہ نہیں کتنا ٹویسٹ کر دیا ہے بہت ساری چیزیں خیر اس میں بحث میری نہیں ہے میری درخواست یہ ہے کہ الفاظ یہ ہے کہ تم کسی نئے شہر میں جاؤ تو وہاں جا کر پہلے کھانے میں پیاس کھاؤ اچھا وہاں جا کر وہاں جا کر کھانا کھاؤ گے اس میں پہلے پیاس کھاؤ اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک شخص تیس چالیس دیسٹینیشن پر اس کو جانا ہے تو کہا تیس چالیس پیاسیں لے کر اگر سے چلے کومیل سینس ہے یہ نا نبوی ساسم کی احکامات بھی ہیں بڑے واضح ہیں اگر آپ انہیں ڈائریکٹ وی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اگر آپ اس کو ٹویسٹ کرتے رہیں گے تو پھر مسائل بڑھتے ہیں دوسری بات جو مجھے آپ کے ابتدائیے کے حوالے سے کہنی تھی آپ نے شروع میں بڑی پہلی بات کہی کہ صحت بہت ضروری ہے اور صحت ایک نعمت ہے صحت سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے ہم مسئیبت یہ ہے کہ اس دولت کے خاطر اپنی صحت گما دیتے ہیں اور پھر صحت واپس لانے کے لیے دولت گماتے رہتے ہیں لیکن پھر صحت واپس نہیں آتی تو حقیقت یہ ہے کہ اور اس ویلت کو باقی رکھنا انتہائی ضروری ہے اور جو ہم ساری محنتیں کرتے ہیں سارے لوگوں تک پروگرامز کرتے ہیں اصولی طور پر ہم اس ویلت کو بچانے کی کوشش کریں جو 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 گرمی آگئی گرمی ہر جگہ کی مختلف ہے گرمی کراچی کی مختلف ہے گرمی لاہور کی مختلف ہے گرمی سن آباد کی مختلف ہے گرمی پشاور کی مختلف ہے بلوچستان کی مختلف ہے گرمی کے ہرے کا اندازہ لگے دیکھئے کراچی میں گرمی ہے کراچی میں سمندری ہوای چلنی شروع جاتی ہے موسم کے شدت کو کم کر دے جیسے اب ہوا تین چار دن کتنا ٹیمپریچر رہا آپ تو نہیں تھے آئی تک ان دن میں کراچی ہے کم ہو گئی کیوں ہو گئی اس لیے کہ پھر وہ سمندر کا جو ہوا تھی وہ جب چلنی شروع ہوئی تو آٹومیٹیکلی تمام چیزیں ہیں اب یہ ویوز کی بات کروں گا تو وہ سائنٹیفیکلی بہت ساری چیزیں آ جائے گی لاہور میں کہیں قریب میں پہاڑ نہیں ہے لاہور کی گرمی میں ہمیشہ شدت ہوتی ہے وہ شدت رات کو بھی واقعی رہتی ہے ہاں وہاں پر راتیں بھی گرم ہیں راتیں بھی گرم ہیں اس لعباد میں ہمیشہ کتنی یہ شدید گرمی ہو شام کے چار بیٹے کے بعد ٹیمپریچر خود بخود کم ہونا چروع جاتا ہے اور رات کو ٹیمپریچر اتنا کم ہو جاتا ہے کہ یقین نہیں آئے گا کہ دوپہر میں ہم اتنی گرمی بلداشت کر کے آئیں لہذا جو اس لعباد کی گرمی ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے رائٹ رائٹ اچھا آج سب ایک چیز میں آپ سے جانا چاہوں گی کہ ابھی تو ہم ٹوئنڈی سیونڈی دوہزار سترہ میں بیٹھے ہیں اگر میں پندرہ کے آپ کو یاد دلاؤں تو ہم نے ایک سیویر ہیٹ سٹروک جو ہے وہ بیار کیا تھا جس میں کئی سو جانے جو ہیں وہ لوگ ہار گئے تھے اس گرمی کے باعث کراچی میں یہ پچھلے کئی کچھ سالوں سے گرمی پڑھنا شروع ہوئی لیکن اس سے پہلے اگر میں پنجاب کی بات کروں یا مختلف شہروں کی بات کروں وہاں پر تو سبی جہکب آباد کی بات کر لیں جہاں پر سب سے زیادہ ہائی ٹیمپریچر جاتا ہے پورٹی سیوین فورٹی نائن ففٹی تک ٹیمپریچر جا رہا ہوتا ہے بات وہاں پر ایسا یہ والی کنڈیشن نہیں ہوتی کہ اتنے لوگ گرمی کی وجہ سے ان کی حالاکتیں ہو جائیں جو مجھے پتا ہے اگر ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں تو یہ یہاں پر کراچی کے گرمی فورٹی ٹو، فورٹی فور ہی ہوتی ہے تو لوگ جو ہیں وہ اس لیبل تک آ جاتے ہیں ہیٹ سٹوک ہوتا ہے یہ وجہ کیا ہے اس کی دیکھیں سبی کوئٹا بہت کاری میں درمیان میں ایک آبے گوم ہے کیا ہے آبے گوم یہ تیمپوریچر کا ڈیفرنس آپ کو بہت زیادہ ملے گا اچھا ایک اور جگہ ناکسس کے بھوٹی ہریپور اور اپٹو باری صرف چوالیس کومیٹر کا فاصلہ ہے لیکن آپ یقین کی دیئے پونہ گھنٹہ لگتا ہے چالی سے پہتالیس کومیٹر لیکن آپ یقین کیجئے کہ شدید گرمی پڑھ رہی ہوتی ہے ہریپور میں اور اپٹو باری بلکو ٹھنڈا ہوتا ہے یہ چینج آف کلائمیٹ کی جو ہم مثال یہاں کی دے رہے ہیں سبی کی یہی وہاں پہ بھی ہے اصل میں وہاں کے لوگوں کے اندر اویرنس ہے اور وہ ان تمام چیزوں کو اسی طرح بھگتے چلے آئے ہیں وہاں پر آج بھی روایتیں زندہ ہیں میں روایت کا نام اس لیے لیتا ہوں کہ حقیقتاً ہم نے اپنی روایتوں سے روگردانی کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا ہے اچھا مدھا آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی باڈی بھی جو ہے وہ سیس کی آدھی ان کو پتہ ہے گر میں آئے گی تو ٹیمپریچر اتنا جائے گا تو انہوں نے وہ تمام تیاریاں کی ہوئی ہوئی ہیں اچھا مینٹلی وہ پرپیرڈ ہوتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ گلگر جیسے غریب علاقے میں وہاں پر بہت ساری حصہ اولتیں لیکن اس کے بعد لوگ برفباری کے باوجود وہاں رہتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں زندہ رہتے ہیں نکل مکان ہی نہیں کرتے ہیں ان کو پتہ ہے ہر سال ایسا ہونے بہت سے ہی ان کا منٹلی ان کا تیاری ہوتی ہے اور تمام چیزیں کراچی میں سب سے بڑی آفت آئی وہ دو بھائیوالوں سے آئی ایک تو یہ کہ شدید گرمی اچانک آگئی آویئرنس نہیں تھی نمبر دو رمضان تھے رمضان تھے اور بجلی کیے اس وقت بجلی والوں نے برا حال کیا تھا نہیں نہیں آپ کہیں ایسے کیسے ہو جائے گا اللہ کا شکر اب بھی ہے اب بھی ہے لیکن اب دردہ شور زیادہ مچایا جا رہا ہے کہ نئی مسئلہ حل ہو گیا یا یہ ہو گیا اللہ کرے ہم ایسے خوش حسمت ہو لیکن میری ذرخواست صرف اتنی سی ہے ان تمام چیزیں میں عویرنس دور ہیں اچھا اب وہاں پر جو دسکشنز میں سنتا رہا آپ نے پیشل سال کا حوالہ دیا یہ حوالہ اس لئے ضروری ہے کہ وہ تجربہ اگر ہم آج اس کو ہم اپلائی کریں تو شاید ہم آج نئی جانے جانے سے بچا سکیں اچھا وہ کیا چیزیں ہوں گی سب سے پہلی بات یہ کہ ہوا یہ کہ نورت ناظر باد میں اطلاع آئی کہ صاحب ایک صاحب جو ہیں بابا جی وہ زرہ ہیٹ سٹوک کا شکار ہو گئے ایمبلنس پہنچے ایمبلنس سے بابا جی کو ایمبلنس پہ ڈالا اور سیدھا اسپطال پہنچایا جب تک اسپطال پہنچے اس مطلب بابا جی جا چکے تھے کیوں اس لئے کہ اس ایمبلنس پہ ایسی نہیں تھا ایمبلنس کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھی وہ جو گرم ہوا آ رہی تھی وہ ایمبلنس کو آگ کا گولہ بنائی ہوئی تھی وہ لوہی کے ڈبے جو ہیں وہ تو تپ رہے ہوتے ہیں چھوٹی سی بات آپ ترس کروں چھوٹی سی بات آپ ترس کروں پانی کی بالٹی اور چند تولیے اس پانی کی بالٹی میں ایمبلنس میں اگر رکھے ہوئے ہوں صرف آپ وہ لیجیو اور پولے جسم پہ پانی کا استعمال مستفر کرتے رہیے تو وہ آگ کا گولہ کم سے کچھ نرمت ہو جائے گا شاید ہم دوہ دار میں سے دو سوہ جانتے بچھا لیتے میری ترخواست ہے کہ یہ بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن اس بات کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے کہ آپ اس جو اب ہیٹ ویو آ رہا ہے اس میں آپ اپنے آپ کو کورڈ رکھی چاہی ہے کورڈ رکھنے کے لیے ایک چیز امپورٹنٹ ہے جو میں ضرور چاہوں گا کہنا وہ یہ ہے کہ کورٹن کا کپڑا ہو جو سر پر ہو کورٹن کا کپڑا ہو جو سر اگر آپ ڈھک رہے ہیں ویسے تو کپڑوں کے آپ جو لباس پہنتے ہیں اس کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ نے کورٹن استعمال کرنے کوئی اور فیبرک نہیں لیکن خاص طور پر جب آپ سر ڈھکیں گے تو آپ نے کورٹن کے فیبرک سے جو ہے کورٹن کا کپڑا ہونا بہضر اور کورٹن کا کپڑا ہلکا سا اگر گیلا ہو موسٹرڈ ہو تو وہ اور زیادہ اچھا ہو اگر آپ موسٹرڈ میں رکھیں گے تو اللہ کا نظام آپ کو موسکٹ کر گا پسینہ آئے گا صحیح صحیح مرد ہیں یا خواتین ہیں آپ اگر ہجاب کرتی ہیں تو بھی آپ کوشش کریں کہ جو سکاف آپ ڈھکٹی ہیں وہ کورٹن کے بھی سکاف ملتے ہیں آپ بہت جو بہت اچھے ململ کی بھی ململ کی بھی ململ بھی پیور لون ہر چیز جو ہے پیور میں سنثیٹک کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے اس میں سنثیٹک ہیں وہ جو چیز ہے وہ آپ کو پھر اس لیول تک لیاتی ہے جہاں پر گرمی کی حدد جو ہے وہ بڑھنے لگ جاتی ہے ایبن کے آپ کا یہ جو بال ہے سر ہے اس میں فنگس تک ہو جاتا ہے جو مسلسل سورٹنگ ہونے کے وجہ سے تو یہ ایک احتیاط ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے اچھا سب لیکن کیا کریں وہ لوگ جنہوں نے کام ہی جو ہے اس گرمی میں سن ایکسپوزور میں کرنا ہے آؤٹڈر ان کا کام ہے کتنی کنسٹرکشن ہو رہی آپ کراچی شہر میں دیکھیں میں کل پرشوں گزر رہی تھی تو وہ اتنی گرمی تھی آپ تو چلو گاڑی اندر ایسی میں بیٹھے ہوئے جو لوگ سڑکے بنا رہے ہیں انگی انیورسی روڈ میں دیکھیں وہ برا حال تھا اور ہر عمر کے لوگ ہیں جو میند کرتے ہیں کمائی کرتے ہیں سلام ہے مزدوروں کو اور وہ لگے ہوئے تھے شدید گرمی میں سورج بھی جو ہے وہ بالکل ظلم ڈھارا تھا ایسے لوگ کیا کریں سر ڈھگنے کے فکر نہیں ہے پیروں میں چپل نہیں ہے جو ہر شخص اپنے آپ کو تین اپ کرتا ہے اپنے اپنے معاملات کے لیان سے اپنے مصرحیات کے لیان سے وہ آپ کو تین اپ کرتے ہیں جب تین اپ کر لیتے ہیں اور منتلی پرپیر ہوتے ہیں تو ساری جیزیں خود بخود ٹھیک ہوتے ہیں اور میں تحسل کروں گے یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو مینٹلی پرپیر کیا ہوا ہے کہ مجھے آٹھ بجے صبح نکلنا ہے اچھا آپ دو بجے سوئے ہیں آپ مجھے دروہ نکل جائیں گے اس لیے کہ آپ نے اپنے آپ کو یہ اتنا بڑی گھنٹی ہے اتنا بڑا علام میں کہ اوٹومیٹکلی تمام چیزیں ٹھیک ہوتے ہیں مجھے یہ پتہ ہے کہ آج مجھے رات کے گیارہ بجے تک دیوٹی کرنی ہے میں گیارہ بجے تک مجھے کبھی کچھ نہیں ہوگا لیکن اگر میں تحق کروں کہ شام کے پانچ بجے مجھے چھٹی مل جائے گی اور مجھے ساتھ بجے کام کرنا پڑے تو ایک سٹریس جو ہے وہ دو گھنٹے کا سٹریس جانے میری سارے دن کی جو قوالیٹی ہے اور لائف ہے یا قوالیٹی آف ورک ہے وہ ختم کرتے ہیں تو مطلب ہمارے برین کا کنٹرول جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے بٹ اٹھ ڈیپنڈس کے آپ نے پہلی کمانڈ کیا دی ہے آپ اس کو جو ہے وہ دسٹریکٹ نہیں کر سکتے آپ کی جو پہلی کمانڈ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اس کے بعد پھر بڑی دسٹریکشن سے ہونے لگ جاتے ہیں پھر کمپرمائز والا لفظ ہے وہ زندگی میں آجاتا ہے آج سب ابھی یہ بتائیں وہ لوگ جو باہر سے یا آفیس جاتے ہیں سکول جاتے ہیں گھر بچے آئے گرمی ہیں برا حال ہے تو کونسی ایسی چیزیں جو ان کو دینی ہے کہ اگر ان کی باڈی میں گرمی کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی مسائل پیدا ہو رہے ہیں یا کسی طرح کا کوئی وائرس موجود ہے تو وہ اس کو کم کیا جاسکے یا ختم کیا جاسکے دیکھیں جو چیز سب سے زیادہ جسم میں کمپرمائز کرتی ہے وہ الیکٹرلائٹس ہے ہمارے جسم کے نمکیات ہیں آم طور پر یہ بات بڑی کومن ہے کہ جی اور ایس پلا دیں اور ایس پانی میں ڈالی ہے پلا دیں لیکن چار گلاس پانی اگر آپ اور ایس پر ڈال کر پی رہے ہیں تو کم سے کم چار گلاس پانی بغیر اور ایس کے پی جائے کی وجہ چاہے ہیں کہ اور ایس کے اندر پریزرویٹیوز موجود ہیں یہ بات شاید لوگوں کو کہنے میں آر ہو لیکن میں صرف بول رہا ہوں کہ اس میں بھی کیمیکل موجود ہے جو اس کو پریزرو رکھتا ہے تاکہ وہ پیک کے اندر جا سکے نمبر ایک نمبر دو بات ہے کہ اس میں ویٹامین سی کے نام پر سائٹرک ایسٹڈ ہوتا ہے وہ لوگ جو اس کو زیادہ پیتے ہیں ان کے گلے میں تک نہیں ہو جاتی ہے نو ڈاوٹ یہ تمام چیز ہے بہت اچھی سانٹیفیکلی ہے سانٹیفیکلی سے ہٹ کر کے لیکن اگر آپ ورس پہ ہوتے ہیں تو پھر آپ ایسا ہوتا ہے کہ آپ پھر ایک دن دو دن وہی بوٹل آپ نے فریج میں رکھی ہوئی ہے آپ کے نام کی علاق سے اور وہی آپ پیے جا رہے ہیں پانی کے جگہ بھی آپ کو کار جاتا ہے آپ نے اور اس پینا ہے سادہ پانی جو ہے پانی میں آپ اور اس میں لارتے ہیں سادہ پانی تو آپ استمال ہی نہیں کرتی آپ صرف وہی والا پانی پی رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں سادہ پانی بھی پیو ایک گلاس اوارس ہے تو ایک گلاس سادھا پانی ہے جتنا آپ نے اوارس لیا اس کے ساتھ اتنا ہی پانی پیل لیجی اوکے یہ جب تک آپ نہیں پیلیں گے تب تک پرابلم ہوگا اچھا میں کار وات اپنی چیز کام ہو رہی ہے آپ پر جس میں صوڈیم بائکاربونیٹ کام ہو رہا ہے آپ پر جس میں صوڈیم کام ہو رہا ہے آپ پر جس میں پوٹیشم کام ہو رہا ہے ایک یا دیر دو کلے کھا لیجی دودھ پیلیجی میٹھا سوڈا ڈال کر پانی پیلیجی نہیں سکنجبین پیلیجی دودھ سکنجبین لیمنیٹ اور آپ نے کہا پانی میں میٹھا سوڈا پنچ ایک چھٹکی ایک پنچ دال کر پیلیجی کلے دو کھا دیجی کلے سے آپ کو جتنا ریکوائیڈ پٹیشم میں وہ مل جائے گا جب آپ نے پنچ ڈال کر سوڈیم بائکاربونیٹ لیا تو سوڈیم بھی مل گیا بائکاربونیٹ بھی مل گیا پٹیشم آپ کو وہاں سے مل گیا جو بیسکس آپ کے ہیں آٹومیٹکلی مل گئے اس میں کسی کو کسی قسم پر اختراف ہی نہیں اب دیسری بات پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے اچھا یہ جو آپ نے تین چار چیزیں بتائی ہیں کہ پانی میں تھنڈا پانی نومل پانی بہت تھنڈا بھی نہ پیا کریں گرمی ساکے وہ بھی نقصان کر دیتا ہے تو آپ نے ایک چھٹکی جو ہے وہ میٹھا سوڈا ڈال کر وہ پانی پھیلے نہ ہے سکنجوین یا لیمنیٹ جو ہے یا سٹو جو ہے پنجاب میں تو اس ٹائن پر بہت زیادہ اس کی مانگ ہے اس کے ساتھ تربوس کا شربت یہ تمام چیزیں یہ جب آپ سب بتا رہے ہیں اس کے لیے انتظار تو نہیں کرنا اللہ نہ کرے کہ گرمی آپ کو محسوس ہو یہ تو آپ جب باہر سے آئیں گے آپ ان چیزوں کا استعمال کر سکیں اگر آپ ان تمام چیزوں کا استعمال بغیر کسی باڈی کی انڈیکیشن کے پی رہے ہیں تو باڈی انڈیکیٹ نہیں کرے کہ آپ ایسی محفوظ رہیں گے محفوظ رہیں گے تو ضروری چھوڑی ہے کہ ساتھ تار کر کے پھر آپ بھولی گھر نگت دار کریں ادھر ہی رہیں ادھر ہی رہیں تاکہ آپ نے آپ کو محفوظ رکھ سکیں یہ تو ایک نیچرل سی چیز ہے لیکن آج کل اگر شدید گرمی ہو پسینہ آئے اور ہم اگر لگا کہ گرمی کا احساس ہمارے باڈی میں زیادہ ہو رہا ہے تو ایک چیز بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مو کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے وائٹ ہونے لگتی زبان یہ پانی کی کمی کی علامت کے ساتھ ساتھ میدے کی خرابی کی علامت بھی ہے اچھے تو اگر آپ کی زبان وائٹ ہون رہی ہے تو آپ چیک کرتے رہا کریں اپنی زبان زبان وائٹ ہونے کا مطلب سٹیٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ قسم پانی کی کمی ہو بھی ہے لیکن زبان وائٹ ہونے کے بعد پھر بتا ہی کیا ہوتا ہے بہت عجیب سی بات کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کی زبان وائٹ ہوتی ہے ان لوگوں کا حضم کا نظام ہمیشہ خراب ہوتا ہے کیوں زبان پر جو تیسٹ برڈ لگے ہوئے ہیں وہ اصل میں اس کھانے کو اویر نہیں کر پاتے کہ آپ نے کیا کھایا ہے چنانچہ کیمیکل جو بنانے والی فیکٹری اس کو صحیح سگنل نہیں جاتے اور ہمارے نیورانز صحیح میسج کو پاس آن نہیں کر سکتے لہذا بدحضمی کی شکایت صرف زبان پیسٹ ہونے کی وجہ سے ہو سکتی ہے یہ بہت چھوٹی سی بات ہے میں آپ سے دو چین چین ہے اچھا 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 یہ بھی بتا دیں اس گرمی میں نا ہموں بھی پاک جاتا سلوم کا زبان بھی موں میں چھالے بھی ہو رہے ہیں اتنی گرمی اتنی ہدتت ہوتی ہے اور آپ کا کھانا پینہ بھی بڑا اپسٹ ہوا ہوتا ہے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے اچھا کیوں باتی ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ جیل سا ہوتا ہے جیل لگانے سے جو سپٹکس ہوتے ہیں وہ ختم ہوتا ہے اچھا روٹ کاؤس کہاں ختم ہوا اسی لیے میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں اور وہ جملہ لکھ لیجئے ہمیشہ آپ کو یاد رہے گا کہ الوپیتی has a best care has no cure no cure صرف care یہ بھی جو آپ کہہ رہے ہیں cure نہیں cure کرنے کے لیے آپ کو میدے کی حدت کو گرمی کو ختم کرنا پڑے گا اور میدے کی گرمی ختم کرنے کے لیے آپ کو بارحال نیچرل نیچروپیتی بھی آنا پڑے گا اچھا بیسے بتا دینا نیچرل حل کیا ہے اس کا نیچرل حل کیا ہے اس کا نیچرل حل کیا ہے اچھا کہتے ہیں فولک ایسید آپ اجازت دیں کہ اس کے استعمال کر مومت چھالے ہو میں بہت اچھی چیز ہے ضرور استعمال کرنی چاہیے اور جو لوگ استعمال کریں میں امزت ہوں کہ باقاعدہ استعمال کریں اس کو چھوڑ چھوڑ کے استعمال کریں آپ یہ سچ بات بول رہے ہیں ہاں ہاں مجھے لگا کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے آپ کو گھر سے کچھ چیزیں کئی جاتی ہیں تو یہاں کہ اگر مو میں چھالے ہو رہے ہیں گرمی کی وجہ سے مو پک گیا ہے بہت زیادہ انٹی بائیوٹکس کا آپ نے استعمال کیا ہے تو پولک ایسید is good بہت کیا مسلسل استعمال کرتے رہے ہیں جانتی بائیوٹک سے متقاف کریں معافیٰ سارے انٹی بائیوٹک کا احتمال اور انٹی بائیوٹکھ سارے اور دنیا ، انٹی بائیوٹک کو اعطا رہے fiance مطلب ہوں کہتی دیوٹک پر دعا کیا و hvis وہ وہ سنرے اس کے دская پر stamp میں بہت زیادہ مختلف ہے جو ہے وہ دہی ہے آپ پھر پنجاب کی بات کر رہی تھی میں آپ سے اس کروں کہ اس وقت پنجاب میں جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر دہی کا استعمال گرمیوں میں شدید بڑھا دیا جاتا ہے بڑھ جاتا ہے کچھ نہیں ہوتا تو لسی لوگ بہت زیادہ پیتے ہیں ستو پیتے ہیں جور وہ ستو جور کا ہوتا ہے جور جو ہے وہ خود بخود ڈائرٹک کا کام کرتی ہے یورین بہتر لاتی ہے یورین جب بہتر لائے گی تو آٹوماتکلی پسکینہ نکالے گی وہاں پر آپ کو پانی کی ضرورت پ اپنے نام دیا تھا تربوز تربوز کو آپ دیکھیں کہ اللہ کا نظام یہ ہے کہ جہاں گرمی میں شدت آئے گی وہیں تربوز سترارہ میٹھا ہوگا میں بہت فرانی بات کر رہا ہوں ایک صاحب کو میں دیکھا وہ چودہ کلومیٹر دوپین میں جون کے مہینی میں پیدل جا رہے تھے میں انہوں نے کہا کہ چودہ کلومیٹر دوپین میں پیدل جاؤ گے وہ نہیں تربوز نکالے گیا اندوانا ہے نا اس نے اندوانہ زمین پر مارا، یوں گل کر توڑا اس کو اندوانے کو ہاتھ سے کھایا وہی اس کی ٹوپی سر پر لگائی اور تودہ کنومیٹر پر پیدا چلا گیا وہی مسئلہ اس کے ساتھ میں گوا میں پھر وہی بات کرنا ہوں کہ اولیٰنیس اور اپنے علاقے کے لحاظ سے تمام چیزوں کو منجھ کرنے کے لیے ہماری روایات اور اتنے سارے آپ کے پاس آپ چیزوں کو اپنے اپنے پیشیوں کو اپنے دعی بھی نہیں ہے تو ایک چیز ہے وہ جو کچھی لسی ہے آدھا دودھ آدھا پانی دھنڈا آپ لے لیں اور اس کے اندر ہر گر آپ کو تھوڑا سا ٹیسٹ چاہیے تو حلکا اس میں نمک ڈال دیں وہ آپ پینے تو آپ کیسے لگے کہ کھول کھول سا کچھ ہو گیا ہے اور وہ بہت اچھی چیز ہے کچھی لسی اور ان کے لئے چاٹے کی لسی ہے چاٹے کی لسی کا میں بلکل نہیں ذکر کریں وہ مجھے بلکل نہیں پسند رہا ہے اس کا ذکر آہ ساپ کریں مجھے پتا تھا آپ لسی پر آئیے ضرور بولیں گے سبت آپ کی لسی دے گا چاٹے کی لسی کے قولیٹ ہی ہے چاٹے کی لسی کا چیز ہے وہ اور زیادہ کولنگ افیک دیتی ہے دہی کو ریڈک کر کے جب آپ اسے بکھن پورا نکال لیتے ہیں اس کے بعد چیز بچتی ہے اسے چاٹے کی لسی وہ نون فیٹنی ہوتی ہے وہ لوگ جو چاٹے کی لسی استعمال کرتے ہیں کبھی موٹے نہیں رہ سکتے ہمیشہ اپنا ویٹ کم کریں گے اچھا تو جو لوگ موٹے ہیں وہ اس کا استعمال شروع کریں گے تو ان کا ویٹ جو ہے وہ کم ہونا شروع کریں گے بہت کم ہوگا اس لیے کہ یہ انٹی ٹاکسن بھی ہے انٹی آکسیڈ بھی ہے اور اس کا مسترسل استعمال ہمارے جسم میں ہدک کو کم کر کے ہماری باڈی کی فیٹس کو کم کریں گے یہ آپ سوکھے ہوئے گلاب لے کے کیوں بیٹھے ہیں یہ سوکھا وہ گلاب نہیں ہے یہ لگ تو ایسی رہا ہے مجھے پوچھ سے ایک منٹ آپ ابھی بتائیے گا نہیں کیا کیا آپ کو زیادہ دکھائیں گے یہ آپ کو نہیں لگ رہا ہے اسے جس طرح سوکھے ہوئے گلاب ہیں جو آنس آپ نے ہاتھ پکڑے زیادہ دکھائے گا یہ دیکھیں آپ یہ ایسی ہی لگ رہا ہے یہ کیا ہے یہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت نام ہے کیا گلاب سے خوبصورت کیا چیز ہے اس کا نام ہے گلے نیلو فر آہ کیوٹ اچھا گلے نیلو فر گل تو ہے نا دیکھیں تو وہ تو میرا جواب درست ہوا اب میں اگر تاریخ عزیز سے اومیں ہوتی تو اس وقت مجھے نام ملتا صحیح جواب اچھا دیکھیں یہ گلے نیلو فر یہ گرمی کا ایک حل ہے اچھا لیکن اس کا استعمال کیسے کرنا ہے یہ آپ کو جاننے کے لئے ہمارے ساتھ رہنا ہوں گے ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد آپ کو جوئن کریں گے اسلام پاکستان میں پاکستان ناظرین آغا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور گرمی سے بچاؤ کی طریقہ کار جو ہیں وہ آغا صاحب آپ بتا رہے ہیں اور انشاءاللہ کچھ دیر میں جو ہے یہ جو سکنگونیا اور ڈائنگی جس کے حوالے سے بھی میں آغا صاحب سے کچھ جو ہے وہ ضرور چاہوں گی کہ وہ ٹپس شیئر کریں آغا صاحب کے ہاتھ میں یہ دوسرا ہاتھ میں تو اب تو یہ گلاب ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ ہے گلے نیلو فر یہ نیلو فر اور یہ گلاب کی بلی ہے یہ ہم وزن لیں یعنی تقریباً پانچ گرام یہ اور پانچ گرام ٹھیک ہے اس کو رات کو بوائل کر کے پانی میں لکھ دیں ٹھیک صبح نہار مو اس کو چھان کر اس میں چینی ملا لیں اس میں شہد ملا لیں اس میں گھڑ ملا لیں یہ تمام کوئی سی بھی ایک چیز ملا کر کے اس پانی کو ٹھنڈا کر کے پی لیں تو سارا دل آپ کو گرمی کا احساس گیا اچھا گلے نیلو فر اور گلاب کی جو سوکھی پتیاں ہیں ان کو آپ نے جشاندہ بنانا ہے ہم وزن جشاندہ بنانا ہے اس کے بعد اس کو ٹھنڈا کر کے آپ نے اس کو پینا ہے گرم استعمال نہیں کرنا تو اس سے پورے دن آپ آپ کی ریزسٹنس پاور بہت بڑھ جائے گی اگر صاحب ہوتا کہ اچانک سے ایک دم سے آپ کو ٹھنڈا فیل ہوتا ہے کہ جسم سے پانی کی کمی ہوگی ہے وومٹنگ اتنی زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں بدحال ہو رہا ہوتا ہے انسان موشن بھی شروع ہو جاتے ہیں یہ جو تب چیزیں ہوتی ہیں اگر میں فرسٹ ایٹ کی طور پر کہوں تو یہ تمام چیزیں اس ٹھائم ہلپ کرتی ہیں ہوتیلت اما پر وہ خ رہے ہیں اگر میں سوچا تفہمہ گیل تو وہ میرنگ فرسٹنس کے اور گلاب وہس وقت کے دن صاحب چاہ سا کرتے ہیں اور اس سے پانی موڈ کر client کا سا کریں تو آپ کو روزہ کریں تو جول کے روزہیں اللہ کے ناس لنے اوگ پانی کے دن maybe جانس کےی کے دن sites میں جانس کے لیے تو Absolente acknowledgement رات کے وقت پکا کریں اور سہری میں پیلیں اس میں شہر ملائیں یا چینی ملائیں شکر ملائیں اور اس کے اندر شرمت سا بنا لیں اور یہ سبا اگر تھنڈا کر سہری میں استعمال کریں تو پانی کی کمی 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 ہے نمو چوباکی آپ نے فرمایا کہ مو کا دائقہ کڑوا ہے اور تمام چیزیں یہ پنجاب کی ایک روائت ہے آلو بخارے کا شرمت ہے اوہو شدید کھٹی چیز ہوگی لیکن آپ یقین کیجئے کہ یہ کھٹی چیز جو ہے یہ آپ کے گرمی کے احساس کو کم کرنے کے لیے گرمی آپ دیکھیں گے پنجاب کی روایت یہ امڈی آلو بخارے کا شرمت کبھی آپ نے سردی میں بکتے میں دیکھا نہیں بکتا اس کے ایک عفت ضرورت نہیں ہے ضرورت ہوتی ہی گرمیوں میں ہے اچھا کیسے بناتے ہیں اگر آپ ایزی کوئی طریقہ بتا دیں جن کو نہیں آتا کہ اس کا شربت گھر میں کیسے بنایا جا سکتا ہے اچھا میں بڑی خوش تھی کہ اتنا اچھا کھلا ہوا آلو بخارہ ہے بہت کھایا ہے میں نے بچپن میں یہ آلو بخارہ تو میں خوش ہوئی میں نے آلو بخارہ سے کہا آلو بخارہ نے کہا جی کیونکہ اب کیمیکل جو ہے وہ زیادہ اچھا آگیا ہے میں نے کہا لو ساری امیدیں جو ہے نا وہ آلو بخارہ سے آرام سے اس پر سرف والا پانی جائے وہ پھیڑ دیتے ہیں اور اس پر بھی سرف ہی پھیڑا ہے کچھ ایسا ہی ہے کچھ ایسا ہی ہے تو یہ ایسا نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں کہ بڑی فریش چیز ہے آپ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے یہ بھی دھوکہ ہے میں نے کہا کہ یہ آلو بخارہ سونف حلدی جتنی فریش اور جتنی خوبصورت لگ رہی ہے اس کے اندر کلر ڈالا ہوا ہے چلیں اگلی بات کی طرف ہے آپ یہ بتائیں اس کا شربت کیسے بنایا ایمری اور آلو بخارہ آپ کی ضرورت ہے یہ 10 گرام پر پر دول 10 گرام پر پر دول یہ آپ کو لینا ہے اگر آپ نے 50 مرتبہ کے لیے پچاس مرتبہ کے لیے آپ 500 گرام کے لیے جتنا اس کا ضرورت ہے اس کا 4 گناہ پانی ڈال دیں اگر 500 گناہ پانی ڈال دیں 4 گناہ پانی ڈال دیں بہت یہ دیں اب دیں chini ڈال دیں 1 1.5-2 گناہ پٹی جب یہ دیں رہا ہے جب یہ بھی دائیں پانی ڈال دیں ڈال دیں ٹھینی ڈال دیں ٹھینی ڈال دیں یہ شربت تیار ہوا ہے عملی اور آلو بخارے اگر آپ گوڑیاں بخار سکتے ہیں چینی ہی ڈال دیں نہیں گڑ سے بھی شربت بنا سکتے ہیں نیم م medicine آپ شرائنان position جو بگ Jae اگر بھٹکے بہت حمد کسی اب جب جاتا ہے جب اے پانی پانی جند Dogs سینے تا بہت دیکھ بہت ہے اور اگر مٹکے کا پانی ہو تو یہ سب سے زیادہ اچھا ہے اور اگر پرانے مٹکے کا پانی ہو تو شاید اس گھر میں بیماری کبھی نہیں آئی گی اوکے رائی جناب تو اس طرح آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے تو بہتر ہے کہ باہر سے آپ لیں آپ خود آرام سے ایزیلی گھر میں بنا سکتے ہیں اور آپ اس کو کوئی گھر میں مہمان بھی آئے کوئی باہر سے گھر باہر آ رہا ہے تو آپ جو ہے یہ اس کو فورا آپ ایزیلی سرف کر سکتے ہیں آگر صاحب کیونکہ بکت کی کمی ہے تو میں اس وقت آپ سے یہ جانوں گی کہ میں بھی آگر صاحب سے ڈسکس کی تھی کہ میں نے خود بھی کچھ ابھی پسلے دنوں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ گرمی کے وجہ سے وائرس ہوا اور اچھا اب یہ ڈائیگنوزس بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آیا پیشنٹ چکن گونیا کا ہے یا ڈانگی کا ہے آل موست سمٹمز جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں بخار ہونا جسم میں ہڈیوں میں درد ہونا ریشوس پر جانا تو دیفرنشیٹ کیسے کر سکتے ہیں ہم ان دونوں بیماریوں کو اور ان میں علاج کیا ہے دیکھیں جو چکن گونیا ہے اچھا میں آپ سے سوڑی اسے بضاحت کروں گا اسے چکن گونیا اسے چکن گونیا چکن گونیا اگر ہم لوگ بار بار چکن کہہ رہے ہیں تو لوگوں کے ذن میں ہمیشہ چکن آجاتی ہے کہ چکن سے شاید مطابق ہے ایسا نہیں ہے اسے چکن گونیا تو چکن گونیا بنیادی طور پر یہ ایک ایسا وائرس ہے جو مچھر سے پھیلتا ہے اور آپ کے جسم میں بخار پیدا کرتا ہے وہ اپنی جگہ پتا ہے لیکن بخار کے ساتھ ساتھ ہڈیوں میں شدید درش ہو جاتا ہے صحیح پہلی بات یہ کہ اسے ریکوور کرنے کے لیے بہت زیادہ دوائیں آج موجود نہیں ہیں صرف آپ کو بخار اتارنا ہے تمام چیزوں کا ملیج کرنا ہے یہ اصولی طور پر ہر وائرل فیور کے لیے ہونا چاہیے لیکن ہمارے ہیں یہ غلطیاں لوگ کرتے ہیں ہر وائرل فیور میں انٹی باٹکس پلا رہے ہیں آج سب یہ مجھے بتائیں کہ جب ہم ڈینگی کی بھی بات کر رہے تھے تو یہ بات ہوئی تھی کہ بیجا دوائوں کا استعمال نہیں کرنا درد کی دوائیں نہیں دینی بخار کی بھی دوائیں اس وقت دینی ہے جب آپ کو نومل یہ جو آپ نے تمام چیزیں بتائیں ان کے استعمال سے بھی بخار کی شدت کمنا ہو رہی ہو ٹھیک ہے؟ بخار کی شدت کمنا ہو رہی ہے ہمارے سب سے پہلے سب سے آسان ہے ہمارے پاس ڈرور میں گروسری میں آتی ہیں درد کی دوائیں بخار کم کرنے کی ایک دوائیں جو ہر گھر میں بڑی آسانی سے استعمال ہوتی ہے تو کیا ہم فوراں ہم نے اس کا استعمال تو نہیں شروع کرنا آپ نے کہتے ہیں سپنجنگ کریں اور باقی ساری چیزیں میں دوہ رخصے کروں وہ دوائیں ایسٹل سیلسالک ایسٹ ایسپرین گروپ کی کوئی دوائیں بخار اتارنے کے لئے نہ چکنگونیاں میں نہ دنگی میں کبھی استعمال نہیں کرنی چاہیے اس لئے کہ وہ دوائیں جو خون پتلا کرتی ہیں وہ ہمیں لقصان دے تو بخار اتارنے کے لئے اپنی سیلیکشن اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کے کیجئے لیکن میں اعتصد کروں اصول یہی ہے ہم لوگ اپنے آپ کو مسگاید کر چکے ہیں بہت زیادہ ہر وائرل فیور کا الارد انٹیبوائٹک نہیں ہوتی وائرس اپنے ٹائم پر پورا کر جائے گا ہر وائرل فیور کی بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے بلا وجہ اس میں انٹیبوائٹک گزرے دیں اور اس کے اندر جائے سارے معاملات لیکن پھر علاج کیا ہے لوگوں کی جاننے لے جاتا ہے علاج اس کا نہیں ہے آج تو مان رہے ہیں اس کا علاج ہے اس کا علاج یہ ہے کہ اپنی باڈی رزیسٹنس کو مضبوط کیجئے صبح ناشتے میں آپ دلیاں لیکن ایک چیز ہو گئی ہے اب وہ پیشنٹ جو ہے اس کے پلٹلیٹس کم ہو گئے ہیں وائٹ برڈ سیلز ختم ہو رہے ہیں جسم سے اب آپ اس کو دوا بھی نہیں دیکھتے ڈاکٹر پر ایڈمیٹ کر لیتا ہے لیکن ان کے لئے بھی بڑا مشکل ہوتا ہوگا کہ دوا بھی نہیں دینی کیسے انرجی لیول کو باقی رکھنا ضروری ہے بس دنیا کا اصول یہی تو وہ کیا کرتے اور آپ کیا کہیں گے میں ذرخواست کر رہا ہوں صبح ناشتے میں جو کا دلیاں دیدی اس کو جسم میں ساگو دانے ہم نے بریکٹ کر دیا ہے پیششتے ہیں ساگو دانے ہمارے جسم کا بہترین نریشن میڈیسن ہے ساگو دانے کو پانی میں دال کر پکائیے فریش جوسر دیجئے پانی بہت زیادہ پلائی ہے یہی اس کا علاج ہے اگر بخار کی شدت ایک سا دو سے بڑھ جائے تو کوئی انٹی پائرٹک دے دیجئے تاکہ بخار کی شدت دردوں کے احساس کو کم کر دیجئے اچھا لیکن اب جو ہے نا وہ وائرس بھی دن بہ دن بڑا سٹرونگ ہوتا جا رہا ہے ابھی میں آپ سے بھی ڈسکس کری تھی کیس کے اب تو ایسی کنڈیشن ہے بخار برا حال کچھ لوگوں کے موں سے جھاگ نکلنے لگ جاتا ہے وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں ان کو جھٹکے آنے لگتے ہیں یہ تمام اس طرح کی کمپلیکیشن جو ہیں وہ کرییٹ ہو رہی ہیں تمام وائرس کی وجہ سے جس کو آئیڈنٹیفائی کرنا ہی مشکل ہے پہلے تو ہم ڈینگی ڈینگی کر رہے تھے پھر یہ جو آپ چکن کہہ رہے ہیں یہ نہیں یہ چیز سامنے آئی یہ والی جو کنڈیشن ہے اور جان لیوا کنڈیشن ہے آپ نے اپنے ہاتھ پر چھوڑ دیتے ہیں آپ پیشنٹ کیلئے کیا کرنا ہے جہاں پر ہمارے جسم کے نمکیان جسرے آپ کو بہترین آپ کو چھوڑ دیتے ہیں آپ کا نمک بہترین میری دخواست ہے یہ بات میری لنبی ہو جائے گی بلد پیشن کے لیے بار بار لوگ بلد پیشن کے لیے بار لوگتنے ہیں بلد پیشن کے لیے بند کرنا آپ کے لیے شدید اخصان دے نمک کا مقدار میں صحیح لیکن صوڈیم ضرور کھائی ہے صوڈیم اور بایکاربونیٹ کا ضرورت بہت زیادہ ہے صحیح میری دخواست ہے کہ اس لیے بہت زیادہ امپورٹن چیزیں اگر میں دیشی سائی پہ آجا ہوں تو میں آپ سے دو تین چیزیں یہ جو آپ جس کو لیمونیٹ کہہ رہی ہیں جدید زبان میں میں اسے لیمون پانی کہتا ہوں شکر ملائیے نمک ملائیے پانی میں لیمون ڈالیے بہت سارا اور یہ گھوٹ 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 مسلسل دینا شروع کر دیجئے اب اس میں تین چیزیں آگئی شکر آگئی اس میں نمک آگیا اس میں صوڈیم بایکاربونیٹ آگیا اس کے اندر آپ کے جسم کے نمکیات پورے ہو گئے پلس اس میں وٹیمن سی ایڈ ہو گیا پانی بہت زیادہ آگیا یہ چکنجبین کا مسلسل استعمال ہمیں چکنگونیا ہو یا ڈینگی ہو ہماری باڈی کو بہتر کر سکتا ہے نمبر دو بات یہ گھر کا بنا ہوا دہی اگر آپ گھر میں مٹی کوڑا رکھیں اس میں دور ڈال دیں اس کا دہی بن جائے تو اس دہی کا استعمال ہر بیماری میں آپ کی آتوں کو آپ کے بیدے کے اندزام کو بہتر کرنے کے لیے ایک بہترین دوا ثابت ہو سکتا ہے روایت یہ ہے کہ گھر میں لسی کا استعمال لسی دہی کی اس دہی کے اندر دنیا میں سب سے زیادہ موجود ہیں تو گھر کے بنے دہی میں موجود ہیں جس طرح آپ آلو بخارے اور املی کا شربل بتا رہے تھے کیرییاں آ چکی ہیں کیری کا بھی شربل بنتا ہے کیا اس کا بھی تعلق اس گھرمی کو برداشت کرنے کے لیے کیری اسی وقت آئے گی جب گھرمیاں شروع ہو جائیں کیری کو چھل کر سمیت گودھا پانی میں ڈالیے اچھی طرح نمک ڈالیے چینی ڈالیے بڑا سے ٹھنڈا کیا گرمی کا احساس کم ہو جائے گا اور یہ تمام وائرسز کم ہو جائیں گے لیکن بس ایک درخواست لیمو کا پانی نعمت سمجھیے لیمو کا رس رات کو سوتے والا لیمو کا رس تھوڑا سا بچوں کے جسم پر جو کھلے حصے ہیں اس پر لگا لیجئے مچھر نہیں کاٹے گا کیا بات ہے جناب آپ سب کو روح اس طرح کے مبائی امراض سے محفوظ رکھیں آپ سب کو صحت دے زندگی دیں انشاءاللہ کل ہوگی آپ سے ملاقات تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان زندہ وار موسیقی